کہانی کا نام ہے اب میں کیا کروں باغ میں سب بچے کھیل رہے تھے آنٹی مریم اور آنٹی مصبا کے بچے بھی باغ میں آئے ہوئے تھے آنٹی مریم اور آنٹی مصبا کے بچے جھولا جھول رہے تھے آنٹی مریم اور آنٹی مصبا مل کر باتیں کر رہی تھیں جب کافی دیر گزر گئی تو دونوں نے مل کر کھانا لگایا اور بچوں کو بلایا نیدا سارا سائیما سب بچے آ جاؤ اور کھانا کھالو سب بچے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے اچھی طرح سے اپنی ہاتھ دھوئے پھر دستخان پہ بیٹھ گئے سارا نے کھانے میں جلدی کی اور فوراں سے کھانے میں ہاتھ ڈال دیا اس کے بعد سارا نے کہا ام اتنے مزے کی بیانی نیدا نے کہا کیا تم نے بسم اللہ پڑھے بغیر ہی کھانا شروع کر دیا ہمیں کھانا کھانے میں بڑوں کو پہل کرنے دینی چاہیے اور پھر چھوٹوں کو کھانا لینا چاہیے سارا نے مو بنا کر کہا اب میں کیا کرو آنٹی مزبا نے کہا بڑوں نے کھانا شروع کر دیا ہے اب تم لوگ بھی کھانا بسم اللہ سے شروع کرو اور سارا سے کہا بیٹی اداس نہ ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کھانے سے پہلے کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو وہ پڑھے بسم اللہ ہی فی اب سب بچے مزے مزے سے کھانا کھانے لگے سارا نے چکن تکے کی پلیٹ اٹھائی تو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہادیہ اور سادیہ بھی کہنے لگی مجھے بھی دو مجھے بھی دو سارا نے جب پلیٹ ہادیہ کی طرف بڑھائی تو سائیما نے کہا پہلے مجھ کو پہلے مجھ کو سارا نے پلیٹ سائیما کی طرف بڑھائی تو ہادیہ نے کہا پہلے مجھ کو پہلے مجھ کو سارا نے کہا اب میں کیا کروں آنٹی مزبہ نے مسکراتے ہوئے کہا سب سے پہلا حق سیدھے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے شخص کا ہوتا ہے اس لیے تم ہادیہ کو دے دو سارا نے چکن ٹکے کی پلیٹ کو ہادیہ کو پکڑا دیا اس کے بعد خود جلدی جلدی کھانا کھانے لگی سارا کا کچھ کھانا موں میں اور کچھ کھانا دستخان پر گرنے لگا نیدہ نے دیکھا تو کہا یہ تو کیسے کھانا کھا رہی ہو ہمیں کھانا نہیں گرانا چاہیے سارا نے کہا اب میں کیا کروں آنٹی مزبہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کھانا گر جائے اس کو صاف کر کے کھا لیا کرو اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو یہ سنتے ہی سارا نے اپنا گرہا ہوا کھانا اٹھا کر کھا لیا اور باقی بچوں نے بھی کہا ہم بھی شیطان کے لیے کھانا نہیں چھوڑیں گے اور سب بچوں نے دستخان پر گرے ہوئے کھانے کو صاف کیا اور کھا لیا آنٹی مزبہ اور آنٹی مریم بچوں کو دیکھا خوش ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ کہ کتنے اچھے طریقے سے بچے کھانا کھا رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے تین انگلیوں سے کھا رہے ہیں سارا نے اپنا کھانا ختم کر لیا تو کہنے لگی اب میں کیا کروں وہ چاہتی تھی کہ اس کو جھولوں پر جانے کی اجازت مل جائے مگر یہ کیا آنٹی نے کہا کھانا کھا لیا ہے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لو سارا نے کہا انگلیوں چاٹو مگر مجھے تو انگلیوں چاٹنا اچھا نہیں لگتا میں تو اب سے ہاتھ دھوتی ہوں آنٹی نے کہا ہاتھ تو بعد میں دھونے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھ چاٹ لیا کرو کیونکہ تم نہیں جانتے برکت کھانے کے کس حصے میں ہیں یہ سنکہ سارا اپنی انگلیاں چاٹنے لگی اور باقی بچوں نے بھی کہا ہم سب بھی اپنی انگلیاں چاٹیں گے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ برکت کس کھانے میں ہے جب سب بچوں نے کھانا کھا لیا تو سب بچوں نے مجھے پڑھا الحمد للہ اللہ 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 اطعمني هذا الطعام اطعمني هذا الطعام ورزقنیه 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 ولا قوہ الحمد للہ اللہ 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 اطعمني اطعمني هذا الطعام ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوہ الحمد للہ اللہ اللہ اطعمنی حضر الطعام ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوہ دعا پڑھتے ہی سارا جھولے کی طرف بھاگ گئی آنٹی نے آواز دی سارا بیٹا ہاتھ دھولو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں برکت ہے سارا واپس آئی اور اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا اب میں کیا کروں آنٹی نے مسکراتی ہوئے کہا اب جا کر جھولا جھول لو سارا نے یہ سن کر خوش ہو گئی اور سب بچے کھانے کے بعد پھر سے کھیننے میں مصروف ہو گئے کہا موسیقی